موسیقی 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 یہ آپ خبر دے رہی ہیں؟ آن جی اریجنل داندلی پیٹی آئی کروارہی ہے اچھا اریجنل داندلی بھی ہوتی ہے اچھا جنب شیر 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 سلام علیکم سلام اٹھالے کے لازے بلکل ہے جبران ناصر جبران ناصر کا بھی چلنگ جی ایک ووٹ آگیا اور اس کی وجہ ہیز اگر سپیکر مطلب وہ ہمارے لئے آواز اٹھا سکتا ہے عوام کے لئے بیسکلی آپ کی جو آواز ہے وہ حکم بالا تک پہنچائیں گے جبران ناصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ کا حلقہ کونس ہے 247 اینے 247 247 بلکل اگر موقع ملا تو ڈالیں گے بلکل اگر موقع ملا تو ڈالیں گے ڈیوٹی نہ ہوئی ایک کب پتا کیا انتخابات ہیں کب پچیس کو پچیس کو لائی کو اگر ڈالیں گے تو کس کو ڈالیں گے بیٹ کو ٹھپا لگے گا انچاللہ بیٹ کو ٹھپا لگے گا پی ٹی آئی وہ ڈال رہے ہیں بلکل وہ ڈالیں گے لیکن ابھی ڈسین نہیں کیا کیونکہ ابھی کسی کا بھی سٹیٹس اس کابل نہیں ہے کیوں سے بوٹ ڈالا جائے سارا پچیس جولائی کو ہی تو ہے اسی سال جولائی کو اسی بھلا بھی بہت بہت ہے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ڈسین لیا جا سکتا ہے یہ وہ سوئنگ ووٹر ہے جو پانسا پلٹ سکتے ہیں ابھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ آپ پلٹنے کی بات نہیں ہے ابھی تک ریزلٹ کسی کا کبھی کچھ نہیں سامنے آیا آج تک پائی بیئرز میں لیکن ووٹ تو ڈالیں گے نا نہیں ووٹ ڈالیں گے لیکن اگر آئندہ بھی کچھ نہیں ملنا تو اس سے بیٹر ہے کہ بہت اپنا سیف رکھیں ووٹ زائے نہ کریں سو سمجھ کے ووٹ ضرور ڈالیں یہ تو خوامی فریض ہے آپ کا کیا کہا ہے مطلب ہے کہ اگر ان کو ووٹ دیں گے تو یہ زائے نہیں ہوگا کیا پتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ سال تو یہ کومہ میں چلے جاتے ہیں اس کے پاس یہ کومہ سے باہر نکل دیا تو پھر گاتے ہیں عوام بوٹ لیکن سر امید پہ ہی تو دنیا قائم ہے نا دنیا قائم ہے ستر سال سے امید چل رہی تھی لیکن آپ جیسے یونگ جنرریشن جنرے ووٹ کچھ کریں گے تو دن کچھ بنا گا تو پھر آپ یعنی کسی ینگ جنرریشن کو دینے والے ہیں برکل 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 بورٹ ڈالنے ہیں بورٹ ڈالنے ہیں کس کو ڈالنے ہیں شہر کو ڈالنے ہیں مطلب ہے نون کو آپ کی رہائش بابلپورگا ہوں بورٹ کیسے ڈالنے گے آپ جائیں گے میں ملکل جاؤں گا میں پرسکو میری فلایڈ رجو موسیقی 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 کے پاس سب چیزیں ہیں اختیارات بھی ہیں سب کچھ ہے یہ تو ختم ہو گئے تھے مشرف صاحب نے تو ان کو دوبارہ زندہ کیا لیکن فران صاحب مہاجر جو لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں اب تو خیر وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں لیکن مہاجر جو اپنے آپ کو کلوانا چاہتے ہیں تو ان وہ تو ختم ہو گئے تھے اور وہ پھر بعد میں آپ خود دیکھیں کہ مشرف صاحب نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور اب آٹھ سال سے ان کا ایک ہی رونا رہا ہے کہ ہمیں تو اختیارات نہیں مل رہا ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے جن لوگوں کو آپ نے ووٹ لیے تھے اسمبلیوں میں جو گئے تھے آپ نے آواز اٹھائی کبھی ان کے مسائل کے لیے کبھی گئے لیکن فران صاحب آپ کو اپنی جیت کے لیے آپ کتنے پر امید ہیں کیونکہ جو آپ کے مدے مقابل نظہر ہیں بڑی جماعتیں نا اب چاہے اس میں ایمکیو ایم ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایس پی بھی ہو ہم جتنی جگہوں پہ ہم نے دور ٹو دور کمپیننگ کی ہے آپ یقین کریں کہ مشارف صاحب کی لوگوں نے تصویریں چومی ہیں میں آپ کو لیٹل ہی جھوٹ نہیں بول رہا لوگوں نے مشارف صاحب کی تصویریں جو ہیں وہ چومی ہیں کہ ہم ہمیں پتہ نہیں تھا مشارف صاحب آئے تو ہم نے تو ان کو ہی ووٹ دینا ہے اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب ڈرے ہوئے اس وقت کے مشارف صاحب میدان میں آئے ہوئے یہ ہمیں جو ہے ہرائیں گے اس حلقے کی بنیادی مسئل کیا سر انشاءاللہ فران صاحب بچہ بچہ کہتا ہے قدم بڑھاؤ فران صاحب مشارف تھاؤ آؤ ہم سینے میں گولیاں کھائیں گے فران بھائی کو لائیں گے نہ جڑنے والا نہ جکنے والا نہ بکنے والا نہ جڑنے والا بس 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 آپ کا بلڈ پیشل ہو جائے گا بی پیل ہو جائے گا آپ کا بس میں نے طاقت بہت ہے بہت طاقت ہے چلیں بہت صحیح میں نے بنیادی مسئلہ پوچھا اس حلقے مسئلہ ہے نجائش تجاویزات بہت زیادہ ہیں اور جیسے فران بھائی نے بتایا ہے کہ یہاں منشیات بہت ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچہ منشیات بیش رہے ہیں یہ پورا حال ہے کس کو کم لیند کرے ہیں پانی لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ تو یہاں لکا شکر ہے بہتر ہے پانی ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا پدبو والا پانی آتا ساپ پانی نہیں ملتا وارٹ پلانٹ سے پانی لینا دو ہزار تیرہ میں آپ لوگوں نے کس کو دیا تھا ہے ووٹ دو ہزار تیرہ میں تو ہم نے پی ٹی آئی کو دیا تھے پر ان سے امید دیو ہی وہ جیتی پر کون تھا کینڈیڈٹ خورم شیڈ زمان تے خورم شیڈ زمان تو ابھی بھی ہیں پہلے بھی تھے وہ اب نہیں اب آپ ان کو دیں گے ٹھیک ہے ہمارے ہم نے مکتیزہ کو دیا تھا اب ہم فران بھائی کی طرف ہیں سمجھے نا تاہیدہ سے بھی آپ نا امید ہوئے آپ پی ٹی آئی سے نا امید ہو اسی بات یہ ہے کہ پیچھے گلی میں چھے دن گٹر کھولے ہوئے تھے ہمارے فران صاحب نے آکے بڑی جدو جہتے لڑائی سے جگڑے تو گٹر بند کروائے ابھی گرائے ان دنوں نہیں نہیں ان سے پہلے اب ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم فران بھائی کے ساتھ ہیں سمجھے نا ہمارے گھا سارے گھر کے ووٹ ان کی طرف ہیں اور ہم ان کو بھی ازما کے بھی دیکھنے ہم نے بہتوں کا ازمایا اب ہم ان کو ازمایں گے انشاءاللہ اس بار آپ ان کو دیکھ رہے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں بس یہ ہمارے مولینے آئیں گے ایک بار یہیں آئیں گے سارے نکلے وہ وہی نہیں کام کرنے والا آئیں گے سید فلا یہ آپ کا پکا چیالا ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ لوگ میں اس پر سدر ٹاؤن کے علاقے میں موجود اور میں جب سے آئی ہوں میں آئی کیا کلی تھی لیکن اب وہ کہتے ہیں نا ہم چلے تھا کلی اور کارما بنتا گیا کچھ ایسا ہو گیا یہ بچے میرے ساتھ ہیں السلام علیکم علیکم سلام علیکم کہاں رہتے ہیں آپ لوگ درات کے نیچے درات کے نیچے رہتے ہو درات کی تھنڈی تھنڈی آبا ہاں آجا کیا کرتے ہو کام کیا کرتے ہو کچھ پتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں میں یہاں پر آئی ہوں کیوں آئی ہوں نہیں پتا نہیں پتا پر کیوں آئے میرے بیچے بیچے آپ اچھی لگ رہی دیتا ہے اچھا چلو سہیے بھی اچھی بات اچھا اب تو میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے موسیقی سلام علیکم الیکشن آگئے سر سر پہ سلام علیکم جی جی ووڈ نہیں دے رہے ارے کیوں نہیں دے رہے ووڈ اس لیے نہیں دے رہے کہ ووڈ کا بائکورٹ ہے اچھا بائکورٹ والے ہم فاروس ستر صاحب تو کہہ رہے ہیں جس کا بائکورٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے وہ ووڈ نہیں دے گا وہ مجھے ہی ووڈ دے گا تو پھر ان کو دے دیں گی تو پھر یہ وہ لے نا آپ بھی بائکورٹ والے ہیں اب بھی بائکورٹ والے ہیں یعنی آپ ووڈ ڈال لیں لیکن نہیں ڈال لیں ہاں آپ یہ ہی سمجھ لیں سلام علیکم وآلیکم السلام کس کو دینے بھائی ہم لوگ فلال تو کچھ کسی کو نہیں دیں کیونکہ ہمارا سارا دن بند کر کے بیٹھوے ہم لوگ سارا کاروبار کیسے ہم لوگ کاروبار کریں گے کیوں کون بند کر کے بیٹھوے ہم لوگ کا آنے پہ پورا روڈ پورا کاروبار ہم لوگوں کا بیڑا غرب ہو گئے تو بلاول آپ کے لئے تو آئے نا بلاول ہمارے کو آ کے کیا کرے گا کیا دے گا ہم لوگ پانچ سال اس نے پہلے وہ کہہ رہے بھوک مٹاؤ پروگرام دوں گا میں اداروں کو مضبوط کروں گا نوکریاں دوں گا کچھ بھی نہیں دے گا کچھ بھی نہیں دے گا ہمارے کو پانچ سال تک ہم لوگ پہلے گورنمنٹ کر کے چلا گیا ہم لوگ ایک دن آکے پوچھا آپ لوگ نے پوچھو نا اس لوگ سے روز آنا چور ڈاکو سارے آکے ہم لوگ لوگ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں کوئی کسی نے ہم لوگ تو آپ نے کیا ووٹ دو ہزار تیرے میں بھی نہیں دیا تھا ہم نے نہیں دیا نا بلکل کیوں دے گئے دے تو نا پتہ تو چلے نا ووٹ تو دے کے ہمارا قومی فریض ہے نا ووٹ تو دے نا ہے کوئی اچھا سا بندہ ہو اچھا سا بندہ کوئی بھی نہیں ہے جو ایسا نواز شریف تھا روڈ تو بنا کے دیا ہم لوگ بیٹھ کے کاروبار تو کیے نا پانچ سال تو آپ مسلم رک نون کو ہی دیں اگر آپ کا دل مسلم رک نون کی طرف ہے نواز شریف کی طرف ہے تو آپ انہیں دیں دے دیں گے اسی کو دے دیں گے اچھا سوچا نہیں ہے بھی اگر مود ہوا تو دے دیں گے شیر کو شیر کو دیں اچھا آپ بھی شیر سب شیر نواز شریف جیر نواز شریف آئے گا تیرہ ہو یا تھارہ ہو یا بیس ہو آئے گا نواز شریف آئے گا نواز شریف کراچی سے بھی نواز شریف صاحب تا اڈیالا بے شک دل ہمارے دل میں ہے نواز شریف ہمارے دل میں ہے فائدہ ہوئے نا ان کو دو مزید مزید لیڈر بن گا ہے وہ تو جا کے جیل میں خر کے سامنے آئیں گے جن لوگوں نے سوچا تھا کہ جیل میں جا کے ان کا چپٹر کھلتا جائے گا جس جس کو جیل میں بھیجیں گے اس کا چپٹر جو ہے وہ کھلتا جائے گا لگتا ہے ایسا ہی ہے آپ در حقیقت ہیں کس کی طرف میں کس کی طرف ہوں میں اس کی طرف ہوں جو عوام کا لیڈر ہے اور وہ کون ہے عوام کو بتائیں کہ عوام کا لیڈر کون ہے میں عوام سے ہی تو پوچھ رہی ہوں میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو امپوس کریں گے اور چاہیں گے کہ اس کو لوگ سمجھیں کہ یہ عوام کا لیڈر ہے وہ عوام کا لیڈر نہیں ہوگا جو عوام کے دلوں میں ہوگا وہ ہی عوام کا لیڈر ہوں جو ڈیلیور کرے گا میں بیسے پی ٹی آئی کی فیور میں ہوں سب نے کھیل لیا آپ پی ٹی آئی کو کھیلنے دے دیں کھیلنے دیں گے آپ اسے دیں امید آپ کو بھی نہیں ہے امید تو مجھے سسٹم سے کم ہے کیونکہ اگر الیکشن ہم ڈالنے جا رہے اور ہمارے ووٹ پہلے سے نہ ڈالیں وہ تو اچھا ہے اب تو اگر آپ سو ووٹ ڈالیں گے تو سو ہی نکلیں گے بے فکر رہے گے چلیں جی استاد صاحب تو پی ٹی آئی کے تو یقیناً آپ لوگ بھی پی ٹی آئی سب کو بڑھا ہے بلے سے کھیلنے یہ سارے موٹر جناب پی ٹی آئی کے پکے کیونکہ ان کے استاد پی ٹی آئی کو دیں گے بچے بھی پی ٹی آئی کو ہی دیں گے آپ کا ووٹ کس کے لیے آپ کا ووٹ کس کے لیے پہلے تو امکیوم کو دیا تھا اس دفعے ابھی فائنل ڈی سائٹ نہیں کیا ہے چونکہ ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ پانی کا مسئلہ ہے اور کوئی اب تک آیا نہیں دو ہزار تیرہ میں آپ نے امکیوم کو دیا تھا اس کے بعد سے کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا آج تک کوئی بھی نہیں آیا کہ ہاں وئی ہمیں ووٹ مانگنے نہیں آیا چلو نہیں آیا لیکن اس کے بعد جو یہ مسائل اتنے ہاں پہ ہوئے پانی نہیں بجلی نہیں وہ بھی کوئی پوچھنے نہیں کوئی پرسانے حل اس سنٹر میں کوئی نہیں آیا حالانکہ یہاں تقریباً پانسو چھتیس فلیٹ ہے پانسو چھتیس فلیٹ کا مطلب ہے کہ ٹھائی سے تین ہزار لوگ رہ رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں آیا آج تک کوئی نہیں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے بس اپنے اپنے دھنے میں لگے ہیں پھیک ایلیکشن ہو رہے ہیں بس آپ کی کیا کہیں کہ ارینج ہے یا ان کو بتا ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا کچھ فرق لگ رہا ہے تیرہ میں اور اٹھارہ میں ہاں کوئی یہاں تو کوئی لگی نہیں رہا کہ ایلیکشن ہونے والے ہیں صرف ٹی وی سے لگ رہا کہ ہاں ایلیکشن ہو رہے ہیں میڈیا میں ہے کہ ہاں بھئی آپ مجھے مایوس لگ رہے ہیں انکل بہت کیوں نہیں مایوس کا مطلب کہ جو نظر آ رہا نا کہ کوئی بھی نہیں آیا نا مایوس تو پھر آدمی ہوگا نا سب باہر پوسٹر لگا دیئے ہیں سب نے اپنے اپنے نہیں یہ بات تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ وہ گہمہ گہمی سال نظر آ نہیں رہی کوئی نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمکیو ایم کیوں کیونکہ کراچی میں ہمیشہ جیتی آئی ہے ایمکیو ایم کا ہی زور زور رہا ہے لیکن پچھلے دنوں جو ایمکیو ایم کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ ایک ایمپیکٹ پڑھا ہے سال سے بلکل اس میں فرق پڑھا ہے ورنہ وارٹ تو ایمکیو ایم ہی کا تھا کہنا چیز تو ایمکیو ایم کا لیکن اب وہ ہے لیکن برحال ایمکیو ایم حصہ تو لے رہی ہے تو آپ نے بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ کس کو دیں گے ابھی کوئی نہیں میں نے ڈیسائیڈ کیا ٹھیکی انکل نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ وارٹ کس کو دیں گے ایلیکشن ہو رہے ہیں جو پانی دے گا سہولت فاہم کرے گا اسی کو دیں گے تیرا میں کس کو دیا پتن کو پانی ایک ایک بھون نہیں ہے بچے بیچارے اٹھا اٹھا کے اوپر تک لے کے جاتے ہیں ایک ایک بھون پانی نہیں اس کا فیصلہ خون کرے گا کیونکہ الیکشن سے پہلے تو سب یہ کہتے ہیں ہم پانی دیں گے ہم سارے مسائل آپ کے حل کریں گے ہم کچرا اٹھائیں گے ہم سب کچھ کریں گے لیکن وہ پھر نظری کوئی نہیں آتا حکومت کوئی بھی صحیح نہیں ہے سب اپنے اپنے لئے کرتے ہیں سب اپنے پیڑ بھرتے ہیں اپنے پیڑ بھرتے ہیں یہ ہمارا حق ہے دیں گے اب دیکھو کس کو دیتے ہیں ہمی فریزہ ہے دیں گے کس کو دیں گے جس کو پہلے دیا تھا پتنگ میرے میاں بہت منہ کر رہے ہیں میاں سے پڑڑا چڑڑا کر کے ووٹ دیں گے میرے مرضی کی مرضی میری مرضی میاں کیوں منا کر رہے ہیں بس وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دو جگہ دوں گے ایک پتنگ کو دوں گا کسی کو بھی دوں گا کسی کو بھی پتا ہوگا آپ کو ایسا ہوگا نہیں نہیں یہ نہیں بتایا ایک بوٹ یعنی کہ جو بڑا وٹ ہوگا وہ جائے گا امکم کو چھوٹا وٹ اب یہ نہیں بوچھا میں نے چھوٹے بڑے گا پی ٹی دلکل پی ٹی وہ بائیکارٹ کرتے رہے ہیں ہم بھی ایک دفعہ ساتھ ہی چلیں گا یہ ایک صاحب مجھے نظر آرہا ہے ان کے ہاتھ میں خالی بوٹل ہیں وہ یقیناً پانی کے لائن میں کھڑے ہیں ہم مجھے ان کو دیکھے بہت افسوس بھی ہو رہے ہیں بڑے صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں خالی بوٹل ہیں وہ یقیناً ان کے روزانہ کی روٹین ہوتی ہوگی کہ یہ پانی لینے ہاں پر رہتے ہوگی اسلام علیکم آپ سے یہ پوچھنا تو میرا فضول ہے کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے دائرہ آپ پانی لینے ہیں کیا کتنا مسئلہ ہے پانی پانی ہے ہی نہیں پانی کے مسئلہ ہی مسئلہ ہے پانی کا کیا ہے آپ کی روزانہ کی روٹین ہے؟ جب مجھے فرصت ملتی ہے میں کر لیتا ہوں کون سے فلور پہ ہیں آپ؟ میں تو ہوں گراؤنڈ پہ ہوں یہ بھی اچھا ہے کہ گراؤنڈ پہ رہے ہیں ورنہ اگر آپ ٹھرڈ سیکنڈ پہ ہوتے تو آپ کو اسی طرح پہ چلے جاتے پہ تو ووٹ ڈالیں مناسب تو کوئی نظرین نہیں آرہا کس کو ڈالیں تیرہ میں دیا تھا دی؟ آہ تیرہ میں دیا تھا تیرہ میں میرے خیال میں ایم کیوں کو دیا تھا مناسب تھی اس وقت؟ اب غیر مناسب ہے؟ کام ہی نہیں کرتے ہیں غیر مناسب تو اس لئے کام ہی کیوں نہیں کام کرنا چاہیے نا کام کرتے ہی نہیں ہیں اب اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لئے یہ کب تک چلے گا؟ اس کو دینا چاہتے ہیں جو کام کرے چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو کام کرنا چاہیے سارا کام ہم نے کرنا تو ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہم نے کرنا ہے نا خود ہی نہیں لیکن ووٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا قومی فریضہ ہوتا ہے میرے خیال میں سب سے بڑا قومی حق بھی ہوتا ہے آپ کو یہ ادا کرنا چاہیے ووٹ دینے کا فائدہ نہیں ہے نا قومی فریضہ تو جب وہ نمائندہ بھی آکے تو آپ تو ان لوگوں میں سے نا یہ ایڈیا تو ان لوگوں میں سے جو ایک ہی جماعت کو بار بار آزمان رہا تھا ہے نا آپ نے کسی اور کو کبھی چانس دیا بھی نہیں ہے میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا فائدہ بھی نہیں ہے نا کسی اور جماعت کو آزمانے کا کیونکہ جب ہم کسی اور جماعت کو اگر نمائندگی کر کے لاتے بھی ہیں تو وہ یہاں کا کام نظریہ سے نہیں کرے گی وہ پھر وہی اسلام آباد اس کے دماغ میں ہی ہوگا کہ یہ محاجر قومی مومنٹ ایم کی ایم کی جیسے دیسے کر کے وہ بیٹھنا تو انہوں نے اسلام آباد میں ہی ہے وہ یہاں تھوڑی آئیں گے ہماری نمائندگی کرنے ہمارے مسئلے ہل کرنے میرا یہ بھائی بڑا دل برداشتہ ہے اس نے ووٹ ڈال لین یہ یعنی کہ ایک ووٹ تو گیا گیا اسلام علیکم اچھا یہ ساگیر سینٹر کے جنرل سیکیٹری میرے ساتھ کھڑے ہوئے سب سے پہلے میں یہ نہیں پوچھوں گی آپ سے کہ ووٹ کس کو دیں گے میں یہ پوچھوں گی پانی کا کیا مسئلہ ہے سر یہاں مسئلہ تو سب کے سامنے ہے پورے کراچی میں نہیں ابھی ہم نے یہ سروے کر آیا ہے یہ آپ کے سامنے لگا ہے پندہ لاکھ اپے خرچہ دو بورنگیں ہوں گی پورے سینٹر کا مسئلہ ہو جائے لیکن وہ بھائی میرا کہہ رہا ہے نا بھی کہ سارے مسئلے جب ہم نے خود ہی حل کرنے ہیں میں نے اسے سوال گیا کہ تم کس کو ووٹ دوں ہاں ووٹ کیوں دیں تو جو پارڈیاں میں یہ پندہ لاکھ اپے کر دے دیئے سارا ووٹ اس کو مل جائے گا بھی نہیں دیں گے بھاب نہیں دیں گے تیرہ میں بھی نہیں دیا تو بائیک آٹ کوالا نہیں دیں گے اپنی مرضی صنبر برداشتہ ہوں کہ نہیں اس کو ووٹ دیں گے نا وننا تو نہیں ووٹ تو دیں گے لیکن جو ہمارے فائدے کی باعت کرے گا اسکو ووٹИ کا آپ کی باعت کی دیں کو اب چار دن رہے گا سار اب آپ کے باس زیادہ وقت نہیں گا مسئلہ ہے یہاں پیڑیسٹن بریج کا مسئلہہ ہے یہ مسئل جو پارٹی بھی حل کرے گی ہمارا ووٹ اس کے لیے تو ابھی تو چار دن رہ گئے نا سر ووٹ ڈال لے میں آپ چار دن رہ گئے ہیں اب چار دن میں آپ کو یہ سارے مسائل تو کوئی حل کرے گا نہیں ظاہرہ آپ کو سمجھ کے کسی کو ووٹ دینا ہے جو پارٹی بھی کمپینڈ چلا رہی ہے یہاں پہ مستقل ان سے ہم یہی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے فائدے کی بات کرو گے تو ووٹیں بننا آپ آتے تو ہو کہ ووٹ دے دو لیکن بعد میں پھر آپ ہماری کھسنتے ہی نہیں ہو دو ہزار تیرہ کے بعد بھی یہاں کوئی پوچھنے نہیں آئے کچھ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا پانی کا مسئلہ ہے کب سے یہ تقریباً تین مہینے سے تین مہینے سے زیادہ ہے یا تین مہینے سے ہی ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے یہاں پہ لوگ لینے لگا کے عورتیں بچے سب پانی بڑھ رہے ہیں موٹر بورٹ وغیرہ گئے ہیں کبھی احتجاج وغیرہ یہاں سے عوام کو لے کے گئے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے پورے کراچی کا مسئلہ ہے اور ٹائم لگے گا اس میں اور آگے جو حالات ہیں وہ اور بتر ہی نانے والے ہیں کوئی صد باہت نظر نہیں آرہا نظر نہیں آرہا لیکن وہ ضرور ڈالے گا یہ میرا آپ کا اپنے طور پر حل نہیں کالا ہے کہ اپنی بورنگ کرائیں اپنے لوگوں سے پیسہ لیں وہ خود بورنگ کرائیں گے وارڈ روٹ پر ڈیپینڈ کریں گے اس پہ آپ کو کیا رسپونڈ آ رہا ہے اس پہ کوئی رسپونڈ نہیں آیا ہے کیونکہ ظاہرے جو حالات ہیں لوگوں کے پاس کھانے گا آئی مہنگائی بھی تو ہے نا مہنگائی بھی تو ہے تو اس میں اپنا گھر چلائیں یا ہمیں تین ازاروں پر دیں تاکہ ہم یہ مسئلہ کریں اگر یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا تین ازاروں پر نہیں دیکھ سکتے لوگ تو پھر آپ کیا کریں پریشانی رہیں گے ظاہرے اس میں چار مہنے لگے پانچ مہنے لگے جب یہ مسئلہ لگا تو لوگ سیٹنگ میں آئیں گے بنیادی مسئلہ ہے پانی کا یعنی میرا سوال پھر وئی ہے کہ ووٹ نہیں دے رہا لوگوں کے اوپر ہے اب لوگ کس کو دیتے ہیں ووٹ لوگوں سے تو میں پوچھ رہوں گی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہم تو پھر اسی کو دیں گے جو ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی میں شروع سے پیپلز پارٹی کو دیتا رہا ہوں اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کو ہی دیں گے اور آپ کی رہائش ہے ہی ہے ہم سر میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہوں گے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ جس پلیٹوں میں آپ رہتے ہیں جس ایرے میں آپ رہتے ہیں یا ایم کی ام کا دور دور ہے مطلب ایم کی ام سٹرانگ پارٹی رہی ہے مجھا جیتی آئی ہے تو یہاں سے پیپلز پارٹی کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئے پرابلم تو شروع سے ہی ہے اور ابھی شروع تک رہے گی آخر تک رہے گی ہے پرابلم کبھی فتم نہیں ہوگی کون ہے کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کا یہ کیا کرنے ہیں شہزاد میں مطلب کس کو دے رہے ہو پیٹی آئی کو اور تیرہ میں کس کو دے جی دوہزار تیرہ میں تیرہ و تیرہ میں ایم کیم کو دیا تھا تو آپ بدلنے کی وجہ کراچی میں کچھ چینج نہیں آرہا جو چیزیں بیسی تھی بیسی ہیں کوئی ایمپرومنٹ ہوا نہیں ہے تو ہم لوگ پریفر کریں گے کہ پیٹی آئی کو دیں آپ موقع دیں گے پیٹی آئی کو اس دفعہ ایک چانچ دینا چاہیے تو یہ مسائل کیا ہے آپ یہی رہائش ہے ایریا یہی ہے جی میری رہائش ہے بلک کس میں اور مسئلے یہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گندگی ہر جگائی ہے اور نائی پانی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ بھی مسئلہ ہے آئے دین مینٹیننس کے مسئلے رہتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے کافی حاصل سولنے ہوئے پیوز پاڈی اس پہ ڈال لیتی ہیں ایمکم جو ہے پیوز پاڈی پہ ڈال لیتی ہیں پلیم گیم چل رہا ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے کوئی پرمیر سولیشن ہے نہیں تو تو بیٹر ٹو چوز نیکس بار پیوز پاڈی پیٹی آئی کے لیے یہاں پہ بچے کھیلے میں مصروف ہیں نہیں بوٹ ہی لال ہے کیوں کوئی الیجیبی نہیں ہے کیوں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی الیجیبی بس ایسی لگ رہا ہے بہت جماعتیں ہیں بہت سارے کیانڈیڈیٹ ہیں بہت سارے سربراہان ہیں جو کہ بہت سارے باتیں کر رہے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے باتیں ہی باتیں ہیں بس کوئی کر کے نہیں دکھاتا ہے اسی لیے تیرہ میں دیا تھا؟ ہاں تیرہ میں دیا تھا کس کو دیا تھا؟ دیا تھا ایمکی ایم کو دیا تھا لیکن اپنی دیا تھا میں اس پر مٹھائی کی دکان پر آگئی ہوں اور پستیر جلائی کے بعد جو بھی جماعت جیتے ان کا کاروبار تو ضرور چلے گا اسلام علیکم باری سلام بوٹ دینے سر جی دیں گے والٹ پر کس کو دیں گے جس کو دل چاہے گا اس کو دیں گے دل کس کو چاہے گا کتاب کو دیں گے جو بانی کا نظام صحیح کرے گا اس سولہ نمبر میں وارڈ اسے ہی ملے گا اب تو کون کرے گا اب تو چار دن ہی مرخل میں تین سے چار دن رہ گئے ہیں تو وارڈ کس کو دیں گے ہم تو کسی کو نہیں دیں گے یہاں کے لوگ تو کسی کو نہیں دیں گے میں بلکل وہ بینر دیکھ کر آ رہی ہوں تین ہزار روپے میرا خیال سے وہ دے گیا یہ بینر دیکھیں اور یہ پورا کہہ رہے جماعت اسلامی والوں نے وعدہ کیا ارے سب وعدے کرتے ہیں نا اس کے بعد تو کوئی سب غیب ہو جاتے ہیں وارڈ لینے کے بعد تو کوئی نظر نہیں آتا اس طرح تو پھر وارڈ کسی کو جائے گئی نہیں بس تو نہیں جائیں گے بائیکارٹ کریں گے ویڈیو تو بہت ہاں